دوسری جانب بلوچستان پولیس نے ٹرافک وارڈن قتل کیس میں سابق ایمپی عبدالمجید اچکزئی کی بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا دوسری جانب موڈل کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق عبدالمجید اچکزئی کے خلاف پیش کیے گئے ثبوت ناکافی تھے ایڈیشنل آئی جی بلوچستان عبدالرزاق چیما کا کہنا ہے کہ کیس میں اپیل کی درخواست کی تیاری آخری مراحل میں ہے تفصیلی فیصلہ اور دستاویزات کا جائزہ لے کر درخواست کو حتمی شکل دیں گے انہوں نے کہا کہ سپیشل کورٹ کے فیصلے کے خلاف جلد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے دوسری جانب موڈل کورٹ نے ٹرافک سارجنٹ کردی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ایڈیشنل سیشن جج موڈل کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن کی جانب سے سابق ایم پی عبدالمجید اچکزئی کے خلاف کافی ثبوت ریکارڈ میں نہیں لائے گئے فیصلے میں لکھا گیا کہ پہلے پولس نے 20 جون 2017 کو نامعلوم افراد کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا پھر 24 جون کو عبدالمجید اچکزئی کو گرفتار کیا گیا موڈل کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے مطابق ملزم عبدالمجید نے تفتیش کے دوران بیان دیا کہ وہ نہیں ان کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا چودہ روزہ ریمانڈ کے دوران اینی شاہدین سے عبدالمجید کی کوئی شناک پریٹ نہیں کروائی گئی اینی شاہدین کی جانب سے عبدالمجید کو واقعے میں نامزد کیا گیا پروسیکیوشن کے تمام 20 گواہوں میں سے کسی نے تصدیق نہیں کی کہ گاڑی ملزم چلا رہا تھا کیس میں شک کا فائدہ ملزم عبدالمجید اچکزئی کو دیا جاتا ہے ملزم کو 302, 324, 320 سمیت دیگر دفعات کے تحت الزامات سے بری کیا جاتا ہے موڈل کورٹ نے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹش کی سیڈیس حفاظت میں رکھنے کا بھی حکم دیا چار ستمبر کو بلوچستان کی موڈل کورٹ نے کوئٹا میں ٹرافک سارجنٹ کے قدل کیس میں سابق ایم پی اے مجید اچکزئی کو ادم ثبوت پر بری کیا تھا 2017 میں بلوچستان کے سمبلی کے رکن مجید اچکزئی پر سارجنٹ اتاولہ کو گاڑی کی ٹکر سے ہلاک کرنے کا الزام تھا ٹرافک پولس کانسٹیبل اتاولہ کی ہلاکت کا واقعہ 20 جون 2017 کو کوئٹا کے زرہون روڈ پر ایک گاڑی کی ٹکر سے پیش آیا تھا